آج ٹی وی نائن پر آپ کو رام للا کے دیوے الوکک مک کے درشن ہوں گے ختم ہوا انتظار آج ٹی وی پر پہلی بار رام للا کے سمپون روپ کے درشن ہو رہے ہیں پہلی بار رام للا کی مورتی کا الوکک مک نظر آیا ہے پردہ ہٹ چکا ہے ٹی وی نائن بھارت ورش پر رام للا کے دیوے درشن آپ کرنے جا رہے ہیں بینا ڈھکے ہوئے رام للا کا مک پہلی بار نظر آیا ہے اور اب وہ تصویر آپ کے سامنے آنے جا رہی ہے جس کا برسوں سے کیا گیا انتظار یہ دیکھئے یہ ہے وہ تصویر جس رام للا کی مورتی کی پرانڈ پرتشتہ ہونی ہے 22 جنوری کو اس مورتی کی پہلی دیوے تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں جس میں رام للا کا مک پوری طرح سے ہم دیکھ پا رہے ہیں ٹی وی نائن پر رام للا کی سمپون تصویر دھنوش تیر کے ساتھ رام للا کی تصویر صاحب نے آئی اور ہم نے آپ کو سب سے پہلے دکھائی ہے ٹی وی نائن بھارت ورش پر آپ اس وقت بھی درشن کر رہے ہیں رام للا کے علاق ایک مک کے یہی وہ تصویر ہے جسے دیکھنے کے لیے سب بے سبری سے انتظار کر رہے تھے یہی وہ مورتی ہے جس کی پران پرتشتہ بائی چنوری کو کی جائے گی علاق ایک مک کے درشن آپ اس سمیں ٹی وی نائن بھارت ورش پر کر رہے ہیں بال روپ کی یہ مورتی ہے بھگوان رام للا کی اور اس تصویر کو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹی وی نائن بھارت ورش پر سب سے پہلے ٹی وی نائن نہیں آپ کو یہ تصویر دکھائی رام للا کی یہ سمپون تصویر بھی آپ کو دکھائیں گے جو دھنوش تیر کے ساتھ دکھائی دے گی لیکن یہ آپ کو ان کے مک کی تصویر دکھ رہی ہے جس میں ایک بال روپ میں دکھائی دے رہے ہیں اور چہرے پر مسکان ہے آلوکک درشن بلکل یہ تصویر آپ کے سامنے ہیں عرون یوگی راج بیسور کے پرسد مورتی کار جنہوں نے چھ مہینے سے زیادہ کا وقت لیا اس مورتی کو بنانے میں اور ان کے سامنے کئی چنوٹیاں تھیں کئی چیلنجز تھے ان سبھی کو پار کرتے ہوئے جس طرح سے اس مورتی کا نرمان کیا گیا ہے اور جو پہلی جھلک سامنے آئی ہے وہ ہر کسی کا دل چھو رہی ہے بہت سارے رام بھکت اس مورتی کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے ہری انانت ہری کتھا انانتا ٹی وی نائن بھارت ورش پر رام للا کی سمپون تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دنوش تیر کے ساتھ رام للا کی یہ تصویر ہے جو اپنے اپنے منموحک ہے دیو ہے اس مورتی کے درشن کرنے کے لئے رام بھکتوں کو نجانے کتنے ورشوں سے انتظار کرنا پڑا لیکن جب وہ انتظار ختم ہوا تو ایسی بھاوی اور دبیہ مورتی سامنے آئی جس کو دیکھ کر علاوکک اور پرلوکک کا انبھاو خود ان کے رام بھکتوں نے کیا آئے دیکھئے اس وقت کی تصویر آپ جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں دھنوش بان کے ساتھ یہ تصویر ہے رام للا کی یہ سمپون تصویر سب سے پہلے ٹی وی نائن بھارت ورش نے کل رات ساڑھی گیارہ بجے آپ کو اس دیویا مورتی کے درشن کرائے تھے لیکن تب آدھی اوٹ میں تھے رام للا لیکن ابھی دیکھیں ان کی بال روپ کی تصویر جس میں پوری طرح سے بھوی نظر آ رہے ہیں بھگوان رام اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں شری رام کی مورتی کتنی بھوی ہے کتنا ورات روپ اس وگرہ میں نظر آ رہا ہے کس طرح کی یہ مورتی ہے دیکھئے تو دیکھئے کس طرح سے ہاتھ میں دھنوش دکھائی دے رہا ہے جو سورن ہے اس کے علاوہ دیکھئے دس اوتار وامر نرسنگ یہ سب اکیرے گئے ہیں اوپر وامر نرسنگ وراغ کھرم اور مچ سے اس کے علاوہ پرشو رام رام کرشن بدھ اور کلکی بلکل یہ تصویر دیکھئے اب ہم آپ کو پوری ڈیٹیلنگ کے ساتھ رام للا کی مورتی کی وہ تصویر دکھا رہے ہیں وشنو جی کے دس اوتار پانچ ایک طرف پانچ دوسری طرف پانچ مورتی کے داہینی طرف پانچ مورتی کے بائیں طرف وامر نرسنگ وراغ کھرم مت سے ایک طرف اکیرے گئے ہیں دوسری طرف اگر آپ نظر ڈالیں گے تو پرشو رام رام کرشن بدھ اور کلکی اگر آپ بھگوان رام للا کے پیرو کی طرف دیکھیں گے تو ایک طرف ہنمان جی نظر آئیں گے اور دوسری طرف گرون نظر آئیں گے اگر آپ سر کی طرف دیکھیں گے تو ایک طرف اوم ایک طرف شیشناگ سورے گدا سواستک آبھا منڈل اور اگر ہاتھوں پر آپ نظر ڈالیں گے تو سوان دھنوش نظر آئے گا رام للا کے ہاتھوں میں دیکھیں اس کس طرح کا یہ وگرہ ہے اور اس کا جو علوکک روپ ہے اس کو کس طرح سے بنایا گیا وہ ہم آپ کو بتا رہے تھے ہم احسط پرتما جڑ گئی ہیں آیودھیا میں ہی موجود ہیں پرتما ٹی وی نائن بھارت ورش پر اس وقت ہمارے درشن کر پا رہے ہیں وہ وگرہ وہ دیکھ رہے ہیں وہ مورتی وہ دیکھ رہے ہیں جس کا برسوں سے انتظار تھا بلکل بہت ہی بھاوے بہت ہی دیو ہے رام للا کی یہ بالصروب کی جو پرتما ہے جسے گربگری میں ستھاپت کیا گیا سمیرا اور اس کو لے کر جو تمام رام بھاکت ہیں وہ تمام لوگ جو آیودھیا پہنچے ہیں ان میں اچھ صحابی صافتور پر دیکھا جا سکتا ہے اس وقت میرے ساتھ سکھ سنگت موجود ہے آیودھیا میں رام کی پیڑی پر اور سکھوں کا جو یوگدان رہا ہے رام جنب بھومی کے آندولن کو لے کر بات کریں یا پھر سکھ گروہوں کا اس جگہ کو لے کر جو لگاو رہا ہے وہ اپرتم رہا ہے اس کی چرچہ بھی سمی سمی پر ہوتی رہی ہے آپ لوگوں نے رام للا کا بالصروب ان کی تصویر دیکھی جی بلکل دیکھیں جی بہت عدبت تصویر ہے درشن کرتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ رام جی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور آپ لوگ جس طریقے سے یہاں پر موجود ہیں آیودھیا میں کب سے آپ لوگ یہاں پر ہیں اور آپ لوگ بڑی تعداد بھی یہاں پر آئے ہوئے کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہم نامداری سنگت ستگر دلیف سنگھ جی کے انیائی ہیں ہم جہاں پر چودہ جنوری کو لنگر بندارہ ہنمان گھوپا میں شروعات کی ہے اور وہ اٹھائی فروری تک وہ چلے گا ہم سو لوگوں کا جو پہلا گروپ ہے وہ جہاں پر پہنچ چکا ہے وہ دس دن جہاں لگائے گا اس کے بعد نیکسٹ دیکھن دس دن کے لیے اور سو لوگوں کا جتا آ جائے گا ایسے مارچ اپریل تک جیسے بھی سنگت ہماری ہیں جتنے بھی ہیں وہ ساری آتی رہے گی شبد سنانا آپ کا بندہ ہے راہی یوگی آدھتنات آیودیا پہنچ چکے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنتے ہیں بلکی دیویویو سے دیویو 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 اور ہاں ہی تو پیوٹی سوما کے سامنے کیا کہ ہم لوگوں نے سرخص کو دسلیق سے دے گا اور ہاں اپنے صحابق قطع سے نا دیوال روحو رام کو اپنے جمع ہونے پر تو اہودیہ میں یوگی آدھتے ناٹ نے تیاریوں کا جائزہ لیا ہے اور اس وقت پورے دیش میں اتصاحہ کا ماحول ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 22 جنوری کے لیے تیاریاں پوری ہو چکی ہیں پانچ سدی کے بعد یہ موقع آیا ہے یوگی آدھتنات نے کہا اور ساتھ ہی درشن کے لیے لوگ پیدل نہ آئے یہ اپیل بھی ان تمام جن مانت سے انہوں نے کی ہے جو رام للا کے اپرانڈ پرتشتہ کی کائل کرم میں شامل ہونے کے لیے پہنچنا چاہتے ہیں شوابھائی گروپ سے شمپون ایودھیا دھام اور پوری اتربردیس اور دیس میں اتصا کا ماحول ہے ایودھیا میں سماروں کی دش سے باہر کیا بیوستائیں ہوئی ہیں پرساسن اس بیوستہ کی سمکسہ کرنے کے لیے اپنا میں ایک بار یہاں پر آیا ہوں اسثانی اسطر پر پرساسن نے اور پردیس سرکار کے منتریوں نے پہلے سے ہی یہاں پر ساری بیوستاؤں کو چائی وہاں یہاں کے لوکل اسطر پر ٹرسٹ کے ساتھ سمنوے کا ہو یہاں کے سوویدھاؤں کا ہو ٹریفک کا ہے سرکسہ کا ہے اور انہیں سبھی پرکار کی بیوستہ کو بہتر تالمیل سے آگے وڑھا کر کے 22 جنوری کے اس احتیاسک پل کے کارکرم کو پوری بھبیتہ کے ساتھ پوری دبیتہ کے ساتھ سرکسٹ اور سوبیوستی طریقے سے سمپن کرنے کے لیے اپنی تیاریاں لگ بھگ پوری کر لی ہیں ہر ایک من میں اتصا ہے امنگ ہے مانچ صدی کے بعد یہ اوسر آیا ہے تو سوہ بھائی گروپ سے ہر سردھالو اس بات کو چاہتا ہے کہ میں بھی ٹامللہ کا درشن کروں میری اپیل ہوگی سبھی جنتہ جناردن سے جو بھامنائیں ان کے من میں ہیں وہ ہی ہمارے من میں بھی ہے اور اس لیے ہم لوگ بہتر تالمیل اور سمنوے سے اگر درشن کرنے کے لیے آئیں گے تو درشن بھی ہو پائے گا اور کسی پرکار کا کوئی کسٹ کسی بھی سردھالو کو اور کسی بھی آنے والے یاتری کو ایدیہ دھام میں نہیں ہوگی پیدل لوگ نہ چلیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بہت ساری جگہ سے لوگ پیدل چلی آ رہے ہیں کوئی پیدل نہ کریں بھی سن سیت لہری چل رہی ہے اپنے بینا بتائے کارکرم کے انصار بھی نہ چلیں راجے کے اندر ہم لوگ بیوستہیں دے رہے ہیں جن پدوں کو بھی دیں گے راجیوں کو بھی بیوستہ دیں گے ہر ایک بیوستہ سے ساتھ کریں گے ہم لوگ بھی کوڈینیشن کریں گے اور ہم لوگ تیر چھتر نیاز کے ساتھ جس کے بارے میں چرچہ کر کے وستیت کاریوشنہ بنائیں گے لیکن اگر ہر بیکٹے اپنے طریقے سے آئے گا تو کہیں اب بیوستہ کسی استیتھی نہ پیدا ہو یوگی آدھتے ناتھ نے کیسی تیاریاں ہیں یہ بھی بتایا اپیل بھی کی لوگوں سے کی وہ پیدل چل کر نہ آئیں پران پرتشتہ کی تیاریاں دیکھ رہے ہیں جب ایودھیا پہنچے یو پی کے سی ایم یوگی آدھتے ناتھ تو ہنمان گڑی سے لے کر سریو تٹ تک کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے جگت گرو رام بھدرہ چارے سے ملاقات بھی کی دیکھئے یہ رپورٹ ایودھیا پہنچنے کے بعد سی ایم یوگی سب سے پہلے ہنمان گڑی پہنچے ہنمان گڑی میں درشن کے بعد رام للا کے دربار میں حاضری لگائی اس دوران سی ایم یوگی نے رام مندر پریسر کا بھی بھرمڑ کیا اور تیاریوں کا جائزہ لیا رام للا کی آرتی میں بھی شامل ہوئے اس کے بعد جگت گرو رام بھدرہ چارے سے ملنے پہنچے سی ایم یوگی رام بھدرہ چارے سے ملنے لال رنگ کی اوپن کار میں پہنچے انہوں نے جگت گرو رام بھدرہ چارے سے ملاقات کیا اور ان کا حل چال جانا اس کے بعد سی ایم یوگی نے ہنمان گفہ پر ٹین سٹی کا اولوکن کیا اس کے بعد یوگی اتر پردیش آواز وکاس پریشت کی گرین فیلڈ ٹاؤنشپ میں بھی گئے اور تیاریوں کا جائزہ لیا وہاں سے یوگی سیدھے سریوگھاٹ پر پہنچے جہاں انہوں نے سولر بوٹ کا شبہ رم کیا سی ایم یوگی نے سولر بوٹ میں سوار ہو کر سریوگی کی کنارے چل رہی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا سولر بوٹ سے اتر کر انہوں نے لوگوں کو لائف جیکٹ بھی باتا سریوگھاٹ سے سی ایم یوگی رام کتھا سنگرہ لے پہنچے جہاں انہوں نے پران پرتشتہ کے آیوجن کو لے کر سمیقشہ بیٹھک کی پچھلے گیارہ دنوں میں سی ایم یوگی کا یہ تیسرا آیودھیہ دورہ تھا اور شری رام جنبھومی تیرکشیتر ٹرسٹ نے پران پرتشتہ کارکرم کے انٹری پاس کا پراروب جاری کیا ہے بینہ انٹری پاس کے پران پرتشتہ کارکرم میں انٹری ناممکن ہوگی 22 جنوری کو پران پرتشتہ کے دن آیودھیہ میں بھاری بھیڑ کی سمبھاونا ہے دیش بھر سے لوگ پران پرتشتہ کارکرم میں شامل ہونے کے لئے آ رہے ہیں آیودھیہ میں رام بھکتوں کی بھاری بھیڑ لیکن 22 جنوری کو پران پرتشتہ کارکرم میں عام لوگوں کی انٹری نہیں ہے کارکرم میں صرف VVIP لوگ ہی شامل ہوں گے کارکرم میں بے وجہ کی بھیڑ نہ بڑھ جائے اس کو لے کر شری رام جنبھومی تیرکشیتر نے انٹری پاس کا پراروب جاری کیا ہے پاس کے ذریعے ہی مہمان پران پرتشتہ کارکرم میں شامل ہو سکیں گے انٹری پاس پر QR کوڈ بھی دیا گیا ہے انٹری گیٹ پر QR کوڈ سکین کرنے کے بعد ہی مہمانوں کو پران پرتشتہ کارکرم میں پرویش ملے گا شری رام جنبھومی تیرکشیتر نے پرویش پاس کا جو پراروب جاری کیا ہے اس میں سب سے اوپر ٹرس کی طرف سے جاری کوڈ ملے گا اس میں مہمان کی تصویر اس کا پورا نام لکھا ہوگا انٹری پاس پر مہمان کا موبائل نمبر بھی لکھا ہوگا کارڈ پر آدھار نمبر بھی لکھا ہوگا دوسری طرف QR کوڈ ہوگا جسے سکین کرنے پر چیک کرنے والے کے پاس اس کا پورا ڈیٹیل آ جائے گا میچ نہیں کرنے پر کارکرم میں پرویش نہیں ملے گا تو کوشش تو یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کارکرم والے دن کوئی کمی نہ رہ جائے کیونکہ 22 جنوری کو ہونے جا رہے پران پرتشتہ سمارو کے مدنظر ایوڈیا میں اس وقت NDRF کی ٹیم کو بھی تینات کیا جا چکا ہے تاکہ ہر جگہ پر لگاہ بنائی جا سکے اور سرکشہ ویوستہ کو بہتر کیا جا سکے رام مندر ادھاٹن میں اب صرف دو دن ہی باقی بچے رام للا پرانٹ پرتشتہ آئیوجین میں پی ایم موڈی شامل ہوں گے ایسے میں سبھی سرکشہ ایجنسیاں alert موڈ میں جس وقت پی ایم موڈی کا پلین آئیودیا کے مہارشی والمکی انتراشتے ہوای اڈے پر لینڈ کرے گا اس وقت ائرپورٹ کے دو ائرویز صرف پی ایم موڈی کے لئے ریزرور رکھے جائیں گے تاکہ کسی بھی آپات ستھیتی میں ان کا استعمال کیا جا سکے کارکرم میں دیش ویدیش کی قریب آٹھ ہزار وی وی آئی پی شامل ہوں گے جس کی وجہ سے سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں انڈی آریف کے ڈی جی نے بتایا کہ پرانٹ پرتشتہ کارکرم کو لے کر انڈی آریف کے جوان آیودیا نگری پہنچ چکے ہیں اور وہ سبھی ایجنسیوں کے ساتھ تال میل بنا کر کام کر رہے ہیں انڈی آریف اس طرح کے موقع پہ واقعی صرف فورسے سے بہت ملجل کے کام کرتی ہے تاکہ ہمارا کام ان کے کام کے ساتھ بلکل کوارڈینیٹڈ رہے ہماری کافی ٹیمیں وہاں تینات ہیں ہماری بیسٹ سی بی آرین ٹیمز وہاں تینات ہیں جو سی او صاحب ہیں اس بٹیلین کے جو باران اسی میں ہے وہ خود وہاں اس کو سپروائز کر رہے ہیں جو ہیزارڈس مٹیریل وہیکل ہیزمیٹ وہیکل ہم نے نئی تیار کی تھی جیو پرنٹی کے لئے اس کو ہم نے وہاں تینات کیا ہے اس پیچ پردھان منتری موڈی نے سولاپور کی جن سبح میں کہا کہ 22 جنوری احتیحاس اکشن ہے انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے 22 جنوری کو اپنے گھروں میں رام جوتی جلانے کا بادہ لیا 22 جنوری کو وہ احتیحاس اکشن آنے والا ہے جب ہمارے بھگوان رام اپنے بھگو مندر میں بیراجنے جا رہے ہیں رام کے نام پر اپنے موبائل کا فلیس چالو کیجئے اور رام جوتی کا سنکل پہ لیجئے آپ سب کے موبائل کی فلیس چالو کیجئے سب کے جس کے ہاتھ میں موبائل پون ہے وہ وہاں دور بھی لوگ ہیں مانا تو سوچا نہیں تھا یہ فلیس لائٹ ہونے کے بعد دکھنے لگا اتنی بھاری بھیڑ ہے جنا ہاتھ اپر کر کے بتائیے بھائیس تاریخ شام کو رام جوتی پرکٹائیں گے شابہ اور پرگان منتری موڈی کی پہل پر بی جے پی مندروں میں سوکشتہ ابھیان چلا رہی ہے آج کیندری منتری پیوش گویل دلی میں خان مارکٹ کے گوپال مندر پہنچے اور صفائی ابھیان میں حصہ لیا شرمدان کرتے کیندری منتری پیوش گویل کی یہ تصویر آج کی ہے پیوش گویل نے سب سے پہلے بھگوان کی درچن کیے اس کے بعد انہوں نے مندر میں پوچھا لگائے مندر کا فلور صاف کرنے کے بعد انہوں نے مندر کے دروازے اور کھڑکیوں کی صاف صفائی کی پیوش گویل مندر کی سیڑیوں کو بھی صاف کرتے نظر آئے صاف صفائی کے بعد مندر میں ہوئی پوجہ میں بھی انہوں نے حصہ لیا مندر پیدان منتری نریندر موڈی جی نے جو پمیتر بھاونہ سے انوشتھان کیا ہے پران پرتشتہ کے 22 جنوری کے کارکرم کے لئے تیاری کی ہے اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک آوہان کیا کہ سبھی دیشواسیوں کو کہ سوچ تیرت کارکرم کے ساتھ 140 کروڑ دیشواسی جڑے کوئی بھی دھرم کے ہو کوئی بھی سمودائے کے ہو سبھی اپنے اپنے دھرم ستھلوں کو ساف رکھیں سوچ رکھیں پردان منتری نریندر موڈی نے پران پرتشتہ سے پہلے ایک ہفتے تک دیش کے مندروں میں صفائی ابھیان کی بات کہی تھی اور اب آپ کو لیکے چلتے ہیں رام نگری آیودیا آیودیا پری کرما پر ہائی ٹیک بس کے ساتھ موجود ہیں ٹی بی نائن سنباد داتا وپن چووے ٹی بی نائن ٹی بی نائن ٹی بی نائن بھارت ورش پار ایک بان پھر سے ٹی بی نائن بھارت ورش کی موجود کی بھگوان شیدام کی نگری آیودیا میں ہے اور ہماری ہائی ٹیک بس لتا چوک پر پوری طرح سے ست چکی ہے اور آیودیا میں بھی رام لوٹ چکے ہیں اور رام کو لے کر لوٹ رہی ہے بس بھی آیودیا میں آ چکی ہے زودار سانیوں سے ذرا ایک بار سوگت ہو جائے اور ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہو رہے کے لیے اتنی بڑی دادات میں جنتا ہے ان جنتا کے چاہروں کو دیکھیں اور ہمارے ساتھ کبھی بھر بھی ہے اور ہماری موجودتی کا حبر ہے نتا منگیشکر چوک پر اور لوگوں کا عصہ بہت زیادہ چرم پر ہے شنکھنات بھی ہو رہا ہے اور اس شام کو اور بھی خوشنما اور بھی یادگار بنانے کے لیے ہمارے ساتھ پنڈت یوگیشی مہاراج ہے سوپرسد کتھا وچک ہے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ایک بار پنڈت جی کے لیے زوردار تعلی بھونما میں باجے کنگنما اور بھون میں پدارپڑ کس کیا ہو گیا ہے ہمارے آرادھ بھگوان شریع رام کا اور وہ اپنے گھر میں بھراجبان ہو چکے ہیں اچھا یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتا دیجئے رام للا اپنے گھر میں بھراجبان ہو گئے ہیں آج ان کے موک کے کپاڑ بھی کھل گئے ہیں اور وہ تصویر ٹی وی نائن بھارت وش پر آ چکی ہے کیا وہ تصویر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو درشن کرنے کے لئے رہیے تیار اور وہ تصویر دیکھئے میرے پاس آ چکی ہے اس تصویر کے پر درشن کراتا ہوں اور اس کے بعد بھراجبان رام کا نام لے کر کرتے ہیں شو کی شروعات تو دیکھئے بینہ کسی در کے یہ تصویر دیکھئے رام للا کی تصویر ہے رام للا کی تصویر ہے اب دیکھئے سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اب تھوڑا شاند تھوڑا شاند تھوڑا شاند تھوڑا شاند ہو جائیے دیکھئے بھگوان کا ابھینندن تو ہو چکا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وپکش اس کو کیسے دیکھتا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دشرت انندن کے سمپور درشن ہو گئے ہیں کیا وپکش ابھینندن کرے گا کی نہیں کرے گا نہیں کرے گا نہیں کرے گا نہیں کرے گا اچھا کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے دوگلے لوگ ہیں وہ نہیں کریں گے لیکن لیکن یہ بتائیے سمپور درشن پورا وشو کر رہا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہہ رہے ہیں ہم آئیں گے ضرور لیکن بائیس تاریک والے میں نہیں آئیں گے بائیس تاریک کو کیا تکلیف ہے بھائی بائیس تاریک کو ہم تو ہی نویدن کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پربو سری رام کا گھرگری میں پرانپرتشتہ ہونے جا رہا ہے تو شبی ہندو راشت کو شبی سناتنیوں کو شبی بھارت وارشت کو یہاں پر آنا چاہیے اور شہیوک کرنا چاہیے پربوکہ درسن کرنا چاہیے برانپرتشتہ پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ادھورے مندر کا برانپرتشتہ نہیں ہونا چاہیے کیا ادھورے مندر کا برانپرتشتہ پر کوئی سوال کھڑے کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ لوگ کیسے جواب دیں گے سوال ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے بلکل بولے تو بھگوان رام سب کے جہاں بھگوان رام ہے وہاں سب کچھ پورا ہے سنکرہ چارج جی نے جو کہا ہے سنکرہ چارج کے ہی کہانے پہ رام جنم بھوم کا فائسلہ سنائے گیا تھا سنکرہ چارج کے باتوں کو مانا جاتا ہے ایسا نہیں ہے سنکرہ چارج جی نے کوئی گلت نہیں کہا ہے جو کہیں تو اچھا کہیں لیکن جو اس دیز کا راجہ ہے پراد پتشٹہ پر سوال کھڑے کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں آپ بلا رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ آپ ادھورے مندر کا ہو کر رہے ہیں پہلے بھی تو پچاس پچاس سال مندر بنتے تھے تو کیا تب تک دفشن نہیں ہوتے تھے میں ایک بات کہنا چاہوں گا بولے بیہت محیث تب گیانی موڑھ نہ کوئی اور یہ بتائیے آج پردھار منتری جی جو ہیں وہ سولہ پرکی ریلی میں کہتے ہیں اور بھگوان رام کا نام لیتے ہی بھاوک ہو گئے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت بڑا فیصلہ بہت اچھا کا ہوا ہے ہم بڑے صوبہ کے سالی ہیں کہ ہم کو بھگوان سری رام کے درسن کرنے کو مل رہے ہیں ہمارے پروہ جی اس کے لیے اپنی جان گوا چکے ہیں اور ہم بڑے صوبہ کے سالی ہیں کہ بھگوان سری رام کے پرانپرتی شاہ کے ہم سبھی درسن کریں سبھی کار سیوکوں کو نمن ہے اس میں جین کوٹھاری دو بندو کوٹھاری بدرسنے بھی اپنی دیوی تھی جان ان کو بھی ہمارا نمن ہے جو ہندو ہیت کی بات کرے گا جو ہندو ہیت کی بات کرے گا وہی دیس پر راجے کرے گا بابا کیا چل رہا ہے ہوتھے میں کچھ بدل رہا ہے کی نہیں سونے کی نگری آج یوگی جی بھی آئے تھے پورا دھمڑ کر کے گئے ہیں تیاریوں کا جائزہ لے کر گا ہے اور یہ سنشت کر رہے ہیں کہ بائیس تاریخ کو سب بڑیا ہوگا سب اچھا ہوگا سب منگل میں ہوگا کیونکہ ہنوان جی جس کے رکچک ہو یہ اجدہ نگری جو ہے ہنوان جی کے حوالے تھی اور سنکٹ موچن سب سنکٹ دور کریں گے ججاج دریرا تو آ رہا ہوں اپس ہمارے بیچ دیکھن میں چھوٹن لگے گھاؤ کرے گمبھیر ایک چھوٹی سی بچی ہے جو ویر رس کی قویتری ہے کیا سنانا چاہیں گے آپ ہے بھارت کے رام جگو آپ سب کو پرنام میں آہودی سب سے پہلے تو میں ٹی وی نائن کو بہت بہت دھنیواد کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹی وی نائن کے ٹی وی نائن کے اس پریٹ فارم پر بلائیا اور مجھے بولنے کا موقع دیا ہے بھارت کے رام جگو میں تمہیں جگہ نے آئی ہوں اور سو دھرموں کا دھر میں ایک بلیدان بتانے آئی ہوں ہے بھارت کے رام جگو میں تمہیں جگہ نے آئی ہوں اور سو دھرموں کا دھر میں ایک بلیدان بتانے آئی ہوں سنو ہمالے کیا دھوا ہے دشمن کی چنجیروں میں آج بتاؤ دو کتنا پانی ہے بھارت کے ویروں میں کھڑی شتر کی فوس دوار پر آج تمہیں للکا رہی سوے سنگھ جگو بھارت کی ماتا تمہیں پکار رہی آئیتھا کی دھرتی تمہیں پکار رہی ہے آپ بھی کچھ تیار کر کے لائے تھے کل سے آپ انتظار کریں کیا کہنا چاہتے ہیں ہے رام تم سر وچ ہو ہے رام تم سر وشیسٹ ہو رامت سے تم رام ہو ہے رام تم کل شیسٹ ہو کوشل یا نندن دشرت پتر بج رنگ کے تم وارے ہو سیتا پتی ہے رام تم جگت کے پالنہار ہو لیکن بہت کچھ چل رہا ہے دیش پہ جس کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں سوال یہ کہا جا رہا کہ پتھان منتری جی نے ایک بڑا فیصلہ کیا کیا فیصلہ کیا فیصلہ یہ ہوا کی بھگوان شریرام کے نام پر ڈاک ٹکٹ جاری ہو گیا اور بھگوان شریرام کے نام پر بائیس تاریخو بائیس تاریخو کیندری کرمچاریوں کی آدھے دن کی چھٹی ہو گئی یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے صحیح صحیح جانتے ہیں بھینے champagne جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جón وہ یہ کہہ رہے ہیں بہت ذہاں سے سنے ہی моей بات بینہ شور کیے بینہ شور کیے جو کی بابا ویسی کے بھی گھر پر بلڈوڈر چلائیں گے ہیڈراباد کا نام بھی چیند ہوگا ہیڈراباد کا نام بھاگ بات کریں گے اچھا اچھا ہیڈراباد ہیڈراباد کا بھی نام بدلنا چاہیے کیا بلکل بدلنا چاہیے بلکل بدلنا چاہیے اچھا لیکن وہ ایسی چاہیے یہ سننا چاہیں گے وہ کہہ رہے کہ موڈی جی تشتی کرر کی راجلیت کر رہا ہے کیا بھارت میں بیجے پی تشتی کرر کی راجلیت کر رہی ہے نہیں بھارے بلکل نہیں کہ وہیں کر رہی ہے بھارت میں رام مندر بنوانا غلط ہے اور جنہیں رام نہیں پسند ہو پاکستان چلا جائے جو رام کا نہیں وہ کسی کام کا نہیں آئی ادھا کا کیا بھگوان کی طرح جیسے کہا جاتا ہے کہ جگ جگ جیا ہو لالنوہ بھونوہ کے بھاگ جاگل با کہا آئی ادھا کے بھاگ جاگل کی نہیں جاگل آئی ادھا کے بھاگ جاگل بلکل جاگل سو پانس بلکل بیا کہ خالی بھاگ نہیں جاگل ہے سارے سنسار کا بھاگ سارے سنسار کا سنسار کا بھاگ جاگل ڈا میں کچھ بدل رہا ہے پانچ سو برس کا اتحاس رہا پانسو برس کا اتحاس رہا آج جو آج بپکشی آب راجی یہ کہہ رہے ہیں یہ گانہ ہے بہت بڑھے سوہر ہے کہ جگ جگ جیا ہو لالنوہ بھونوہ کے بھاگ جاگل آئی ادھا کے بھاگ جاگل کی اپنائی جاگل پانسو سال بس ایک لائن مجھ سے سن لیجئے سور دی دی جیگا ہاں ہے للنہ ہے للنہ للنہ دھانیا دھانیا بھاگ کو سلیا جان میرا میان ہو ہے للنہ ہو چکا ہے ہو للنہ دھانیا کو سلیا توری گوہد ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے لیکن 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 بھارت کو بہری نے بنایا تھا گلاب اس پر میں بولا چاہ رہا ہوا ابھی آپ کے پاس آتے ہیں لیکن یہ بتائیے آپ کو انفیٹیشن یا آپ کے پریوار کو انفیٹیشن ملے گا تو آپ ایدھا جائیں گے کی نہیں جائیں گے ایک سندر سا بھوچپوری کی سنائیے اور سماپن کی طرح بڑھ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس سمایے بہت کام ہے چلتے ہیں بھوچپوری کا ہے چلیے اوہ بیلا گلاب جوہی بیلا گلاب جوہی ار چمپا گول ناری پھولو میں سج رہ میرے پیار رہ گھرائی پھولو بیلا گلاب جوہی بیلا گلاب جوہی چمپا گول ناری بہت سندر بہت سندر لیکن انتے میں ایک سوال کیا یہ رام مندیر دوہزار چوبیس کی نیو رکھ چکا ہے دوہزار چوبیس کے دوہزار چوبیس نہیں ہے تو پانسو پار اب کی بار پانسو پار پکش کہا جائے گا باقی ختم ختم بھی ساپ ساپ ہو گیا